اسلام علیکم دیر سٹورینٹس ان دیس ویڈیو ہمارا فرس قویسٹن ہے قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان ہے وہ اس خیال کے اوپر ہوتا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا جب ہر شخص کو اپنے مال کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا تو یہ ایمان جو ہے وہ بہت سے مذہب خاصر پر اسلام عیسائیت اور یہودیت میں کافی مرکزی حصیت رکھتا ہے اور اس دن جو ہے لوگوں کے عمال چاہے اچھے ہوں یا بورے ہوں تو ان کے لئے انہیں جزا ملے گی یا سزا ملے گی تو ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا ان کی تقدیر جنہت ہوگی یا جہانم ہوگی سین ایمپیکٹو ایمپیکٹو ان اینڈویویل لائف قیامت کی دن کے پر ایمان رکھنے سے ہماری انفرادی دن کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے مورل بیہیورز کو انکریج کرنے میں قیامت کے دن کے اوپر ایمان رول پلئے کرتا ہے اس علاقے روئے کی حوصلہ قیامت کے دن کے ایمان سے ہوتی ہے اور برائیوں سے دور رہنی کی ترگی ملتی ہے جب انسان یہ جانتا ہے کہ تمام اس کی عمال کا حساب لیا جائے گا تو پھر لوگ دھوٹ بولنے سے دھوکر دینے سے دوسری جو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے ہیں اور اس سے پھر ان کے اندر ایمانداری اور انصاف کو فروغ ملتا ہے اس کے علاوہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے سے سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی یعنی پرموٹ ہوتی ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اس علاقے سامنے جواب دے ہونا ہوگا تو وہ پھر اپنے تمام مال کے اوپر غور کرتا ہے وہ اپنی خود دین کا تجزیہ کرتا ہے اپنے غلطوں کو دوسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر انسان بنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو خود اعتصابی ہے جو لوگوں کو گناہ سے بچنے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے سے اس کے اندر پیشنس جانے کے آتا ہے اسے جانے کے استقامت کی درگی ملتی ہے مشکل حالات کے اندر قیامت کے دن کے اوپر یقین ہے ایمان لوگوں کو صبر دیتا ہے اور امید برکرہ رکھنے میں مدد دیتا ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ آزی ہیں تو انہیں اس کے بدلے میں آخرت میں اس کا انا ملے گا اور یہ امید جو ہے انہیں دوپ اور نقصان اور نائنصافی کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے یہ سنس آف پرپلز پر وائیڈ کرتا ہے یعنی کہ یہ جو مقصد دیتا ہے کہ زندگی کا ایک واضح مقصد ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مطلب ہے کیونکہ ان کے عمال دائمی نتائج ہیں یہ ایمان زندگی کو زیادہ بھرپور بنا دیتا ہے کیونکہ افراد اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے وہ نیت زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں دین ایم پیکٹون کولیکٹیو لائف کولیکٹیو لائف کے اوپر قیامت کے زندگی کے اوپر ایمان رکھنے سے کیا اثرات ہوتی ہیں تو اس میں جسٹس اور ایکولیٹی کو فروغ ملتا ہے یعنی کہ انصاف اور برابری کو فروغ ملتا ہے جب ایک معاشرہ قیامت کے دن جو پر ایمان رکھتا ہے تو وہ انصاف اور برابری ان کے ویلیوز کو کیا دیکھتا ہے لوگ دوسرے کو نقصان نہیں پچاتے دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا تو پھر اس طرح کی جو چیز ہیں ان کے اندر انصاف کو پیدا کرتے ہیں دوسرے کے حقوق کے دوسرے کے وقار کا احترام کرنے کی ترقیب دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کا خیرات کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے اس بات کو پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں اپنے ملک کے لئے جواب دے ہونا ہوگا قیامت کے دن تو پھر وہ اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے خیرات اور صدقات ہیں اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے جو عمال ہیں وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ہی نہ ملے گا اسی وجہ سے ان کے اندر خیرات کے کام سوشل ویلسل پروگرام کی طرف وہ درگی ملتی ہے تاکہ قریب بیمار اور کمزور لوگوں کی مدد کی جیسا کہ ان پروگرام سے دینا کرائم اور کرپشن کو ڈسکرنج کیا جاتا ہے یعنی قیامت کے دن کے جو ایمان ہے وہ لوگوں کو کرپشن سے جورم اور باقی جو غیر اخلاقی سرگرمی ہیں ان سے روکنے میں مدد دیتا ہے لوگ رشوت کو چوری کو یا استثار جیسی سرگرمی ہیں ان کے اندر ملوث کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملوث نہ ہو اور ان کے اندر اس طرح کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو افکان ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ خدای انساف سے بچنا ممکن نہیں ہے وہ دنیاوی سزا سے تو بچ سکتے ہیں لیکن خدا کی انساف سے نہیں بچ سکتے فوسٹر جنیٹی اور برادرہوڈ اور اتحادر بھائی چوارے کو بھی فروگ ملتا ہے قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان رکھنے سے جو ہے وہ کمینٹی کمینٹیز کو دوسرے کے قریب لاتا ہے وہ کسی بھی بس منظر کسی بھی نصر کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں تو لوگ جو ایک عقیدے کے دیت متحد ہو سکتے ہیں وہ سب کو ایک انساف کا سامنا کرنا ہوگا تو اس طرح سے قیامت کے دن کے اوپر جو ایمان ہے وہ انفرادی دن کے اوپر بھی اثر رکھتا ہے اور اتماعی دن کے اوپر بھی اثر رکھتا ہے انفرادی سطح کے اوپر وہ اخلاقی روائی خود ہے تصابی کی صبر کو فروغ دیتا ہے جبکہ اتماعی سطح کے اوپر یہ انساف کو خیرات کو اتحاد کو فروغ دیتا ہے تو پھر اس طرح سے یہ جو عرمان ہیں وہ لوگوں کو نیک زندی گزارنے کی اطراف بھی ترغیب دیتا ہے نیکس ہمرا قویسٹن ہے اسلام پر ورڈ بیٹر رائز تو مین اور مومن جیسے اسلام جو ہے اوردوں اور مردوں کو باقی مذہب کے مقابلے میں بہتر حقوق دیتا ہے تو اکثر جو انسانی حقوق کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو اسلامی اسلام اجاگر کرتا ہے جو جنگی کے مطلب پہلو اس کے اندر شامل ہیں جس میں مردوں اوردوں کی حقوق ہیں اگرچہ اسلام کے اندر جو عورتوں کے ایسا ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بہت ساری مسکونسپشن بجود ہیں مگر اسلام کو اگر گہری یعنی کے مطالعے سے وہ اگر اس کو غیرہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ واقعی دونوں جنسوں کے لئے حقوق اور ذمہ داریوں کے متوازن خدا کے سامنے وہ تمام انسان مردوں یا عورتوں وہ رہانی طور پر برابر ہیں اور ان کے تمام مرد اور عورتوں کے جو عمال ہیں وہ ان کے برابر سطح کے اوپر ان سے حساب لیا جائے گا اور ان کو اگر نیک عمال ہوں گے تو ان کی بندی میں ان کو برابنی کے سطح کے اوپر انعام دیا جائے گا تو یہ جو فرق ہے بغیر کسی جنس کے فرق کے اوپر ہو سکتا فرق کے اوپر ہوگا بغیر کسی جنس کے فرق کے اوپر ہوگا سوکرانی آیت جو بھی نیک عمال کر رہے چاہے وہ مرد ہو جائے عورت تو جبکہ وہ مومن ہو ہم ان سے ایک اچھی زندگی دوزانے کا یقینی ان موقع دیں گے تو یہ جو روحانی ذمہ داری اور انعامات کے اندر برابر ہی ہے اس کو یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ مرد اور دونوں کو ایمان اور عمل جو ہے وہ ایک ہی میار کے اوپر ان کو دیکھا جائے گا دین سوشل اینک ایکانومی کرائے اسلام کو جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اس میں کوئی بھی اسلام کے اندر جنس کے جنس کا کوئی فارق نہیں ہے اور دونوں کو تعلیم حاصل کرنے ان کی ترغیب دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کو اپنے ملکیت رکھنے کا اپنی پراپٹی رکھنے کا اور اپنے کام کرنے کا بھی عورتوں کو حق حاصل ہے اسلام نے ان کو یہ حق دیا ہے عورتوں کو صدیوں پہل ہی جو ملکیت رکھنے کا کام کرنے کا کربار کرنے کا اسلام نے حق دے دیا تھا تو عورتیں جو ہیں جو ہیں وہ اپنے جنی اپنی دولت رکھ سکتے ہیں خود کما سکتے ہیں اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ تو بہت سے جو دوسرے مذہبی نظام ہیں اور تقافت ہیں اور عورتوں کی جو اتصادی ازادی ہے وہ جدید دور تک نہیں ملی اور اس کے علاوہ رائد تو فیننشل سیچورٹی ہے یعنی کہ ان کو مالک تحفظ اسلام نے آکر دیا ہے اسلام نے جو ہے اس طرح سے شادی ہے یعنی کہ شادی کے وقت اسلام نے اپنے عورتوں کو حق مہر دیا ہے جو ان کی ذاتی ملکیات ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ جو شسپنٹس کی کو اپنی وائب کے خاندانوں کی بھی کفالت کرنی ہوتی ہے جو عورت کی ذریعت کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ لیگل رائٹس رائٹ تو انہیریٹینس یعنی جو ان کو قانونی حقوق کی حقوق کا نظام پہلے کسی مذہب کے اندر نہیں تھا جو اسلام نے دیا ہے جو وراثت کے قوانین ہیں وہ اس کے حوالے سے کافی بحث موجود ہے یہ جو اس کے بارے میں قرآنی آیت جو ہے وہ کہتے ہیں واضح ہے کہ جو مرد اور عورتوں ہیں دونوں کو وراثت نے ایک منسپانہ حسد ملے گا لیکن مرد جو ہے وہ ان کو زیادہ ملتا ہے کیونکہ ان کے اوپر مالے ذمہ داری ہوتی ہے اور عورتوں کی دولت مقام اثر پر ان کے تظام ہوتی ہے اس کے علاوہ اسلام نے وراثتوں کو طلاق کا حق دی ہے مخصوص حالات کے اندر مرد طلاق دینے کا حق رکھتا ہے عورتیں خلال لینے کی درخواست کا سکتے ہیں اگر وہ محسوس کریں کہ شادی ان کے لئے غیر منسپانہ ہے یا ان کے لئے نقصان دے اور اس کے علاوہ زواجی زندگی کے اندر جو ان کے شوہر اور بی بی کے درمیان تعلقات ہیں احترام کے ہونے چاہیے اسلام کے مطابق اور دونوں کے مخصوص کردار ہیں ان کے اپنے ذمہ داریاں ہیں اور اس طرح سے ان کے درمیان یہ رشتہ آدم برابری پیدا کرنے کے لئے نہیں کیا گیا بل ان کے رشتے میں قرآن یاد کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو احترام کا اصول دونوں کے درمیان تعلقات کو یقینی بنانے کے لئے اور اس کو ظاہر کر رہی ہے اسلام مکمل فریم ورک پروائیڈ کرتا ہے جو بیلنس فریم ورک ہوتا ہے جو انصاف برابری عدل کے اصول وں بناتا ہے فرق کوئی بائس نہ بنے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام وردوں اور روحان سماج اقتصاد اور قانون سطح کے اوپر باستیار بنا دیتا ہے تو اس طرح سے جو اکثر انقلابی حصہ اور آج بھی متلقہ ہے کومنٹ on the teachings آف اسلام ریگارڈن ملٹی فیسٹ سائیٹی ملٹی فیسٹ کسیر اعتقادی معاشرہ اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اعتقادی معاشرے میں اہم آنگی ہے اس کو دیکھنا ہے اسلام ایسا دین ہے جو امن کا دین ہے تحمل اور احترام کی امیت کو ظاہر کرتا ہے یہ جو اعتقادی معاشرے میں اہم ہے جہاں مطلب مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو اسلامی تعلیمات ہیں مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کا احترام کرنے کی ترگیب ملتی ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی اسلام ترگیب اسلام کرتا ہے ہر خادق مذہب کا انتخاب کرنے حق ہے اور واضح طور پر آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس طرح سے یہ جو آیت ہے اس اعتقادی معاشرے میں امن کی امان کی ضرور ہے اسلام سکھاتا ہے اللہ نے تمام قوموں کے پاس پیغمبر کو بھیجا مسلمان کی امان لازم ہے کہ ان سب کو مان جائے جو قرآن مجید میں حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام اور باقی پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے جو گزشتہ مذہبی روایت کی پیغمبر کو جو ہمیں نازل کیا گیا جو تمہیں نازل کیا گیا ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک یہ جو عقیدہ ہے ایک مجھ خالق میں امن کی بنیاد فرام کر رہا ہے امن کو دیتا ہے اسلام مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتا قرآن بار بار پیغام دیتا کہ اپس میں جھگڑا نہ کرو اپنے اقلقات کو اپنے کشیدگیوں کو مذاکرات کے ساتھ امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرو قرآن آیت ہے اگر امن کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروس رکھو تو یہ جو آیت ہیں مسلمانوں کو مشکل حالات میں بھی امن کی حدیت دے رہی ہے امن کی تلاش کی حدیت دے رہی ہے تو جس سے ایک قصیر اعتقادی معاشرے میں برقرار رہتی ہے جنہی اسلام تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ترہیب دیتا قرآن مسلمانوں لوگوں کے ساتھ تو مسلمان ہر کسی کے ساتھ بغیر کسی مذہب کے برابری کے ساتھ پیش آئے قرآن کی آیت ہے انصاف کے ساتھ خائم رہو اللہ کے لئے گواہی دو چاہیے خودی کے خلاف ہو جا والدین اور رشتداروں کے خلاف تو یہ آیت ہے یہ انصاف کو یقینی بناتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے انصاف اور برابری کسی سلوک کیا جائے تو اسلام promotes peaceful coexistence in a multifade society through principles of mutual respect justice kindness and cooperation teaching emphasize the importance of respecting other religions promoting peace and building positive relationship with people from different faith by following this principle Muslims can contribute to creating harmonious and tolerant society where all people live together in peace and understanding تو اسلام قصیر الاعتقادی معاشرے میں امن کی امانگی کو احترام کو انصاف کو مہربانی کو اور کوپریشن کی اصولوں کو فروغ دے رہا اس کی تعلیمات دوسرے مذہب کا احترام کرنا سکھاتی ہیں امن کو فروغ دیتی ہیں مطلب ایمان کے لوگوں کے ساتھ مصبر قائم رکھنے کے امیت کے اوپر دیتی ہیں ان اصول وں نظر آ رہا ہے دین کے بارے میں مس کونسپشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر مطلب گروپ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لئے مذہب کالی بادہ اور اس طرح سے اسلام کو بدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے بارے مس کونسپشن پھیلاتے ہیں اسی وجہ سے معالم صدق اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیل جاتی ہیں اور لوگ اسلام کے بارے میں غلط معلومات رکھتے ہیں اسلام افوبیہ تقسیم کو نفرت کو بڑھتی ہے اسلام افوبیہ تقسیم کے اندر شامل ہوتا ہے انتہا پسند اسلام افوبیہ کی شکل ہے جو ذہنیت مسلمانوں کی خلاف ہوتی ہے اور کبھی کبھ مسلمانوں کے لئے تشدد کا باعث بھی بن جاتی ہے تو ایسے انتہا پسند جو ہے وہ امن تحمل اور رامانگی کے بنیادی ویلیوز کے خلاف ہوتی ہے وہ کسی بھی اچھے معاشرے کے ضروری جو کسی بحثیت معاشر کے لئے ضروری ہے جنرلائزنگ یعنی اسلام افوبیہ بڑی خاصوصیت جو چاندہ افراد گروپ کے جو عمال ہوتے ہیں وہ پوری مسلم آبادی کے اوپر مسئلط دیا جاتی ہیں اور اسلام کے بارے میں نقصانات کے باعث بنتے ہیں اسلام کے بارے میں مس کونسپشن پھیل جاتی ہیں اور اس طرح پھر مزید انتہا پسند کو فوق ملتا ہے جس کے علاوہ کامن جو ہمینیٹی ہے یعنی اس کو اندر اگنورنگ ہے جنرلائی انسانیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے اسلام خوبیہ ہے وہ اس سے انسانیت نظر انداز انتہا پسندی کی ارامت ہے اس کے لئے سجیشن کیا ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم اس کو پرموٹ کر اسلام کے بارے میں اگاہی کو بڑھا سکتے ہیں اور اسلام خوبیہ کو ختم کر سکتے ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جنرلائی باقی جو کمیونیٹی پروگرام ہیں ان کے اندر اسلام بہتر اور صحیح ایمیج ہے وہ اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے چاہیے لوگوں کو اسلام اور معاشرتی کردار ہے اس کے بارے میں اگاہ کرنا چاہیے تو اس طرح سے مس انڈرسٹیننگ کو خوف ختم کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ ہے مسلمان کی درمیان کو جاگر کرنا چاہیے مسلمان مطلب ثقافت سے مسلم نسل سے سماجی پر منظر بھی مطلب ہوتا ہے یہ غلط تصور ختم ہو جائے تمام مسلمان ایک ہی طرح سوچ رکھ اور عمل کر مسلم مطلب زند جو ان کے من ایمان کا طریقہ ہے وہ اس کو مطلب آیا جو ہمارے نقصان دے جو تصور ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کے بارے میں غلط معلومات ہیں اس کو ختم کر کے اس طرح کی تصور ہیں میس پرسپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈائیلوگ کو انگیجمنٹ کو فروغ دینے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں مقالم ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے مطلب وقائد اور پاس منظر کے ذریعے لوگوں کے درمیان احترام کو سکھانا چاہیے ان کے ساتھ اسلاموفوبیا کے اوپر قابو پانے کے لئے مقالم کرنے چاہیے تقریبات ہیں کمیونٹی کے ڈیبیٹ ہیں جس کافتی جو اس طرح کے جو ڈائیلوگ کے لئے جگہیں فرام کر سکتے ہیں ان کے اندر احترام کو فروغ مل سکتا ہے سپورٹ انٹر فیس آلائنس بین المذہب اتحاد کی جانے جائے کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور اسلاموفبیا کی خلاف مدد گار ثابت ہو سکتا ہے جب مطلب اقائد کے لوگ نفرت کی خلاف متحید ہو جائیں گے تو یہ پھر اتحاد اور برداشت کا ایک مضبوط ہو جانے کہ میسیج ہوگا جو مذہبی رینما ہیں جو کمیونٹی ہیں ان کے مشترقہ قاضی ہیں جس خیرات ہے یا سماج انصاف ہے اس کے اوپر ان کو مل کر کام کرنے کی ترغیف ملے گی پھر وہ اس طرح کے اندر جو رکافتیں ہوں انگی اس کو ختم کر سکیں گے تو ان تمام اقدمات سے اسلاموفبیا کو ختم کیا جا سکتا ہے اس اسلاموفبیا انتہا پسندی کی وجہ بنتا ہے مویسرے کے اندر کیونکہ اسلام ایک امن اور تحمل کا درس دیتا ہے اور امن کا دین ہے اسلام اس کے حوالے سے جو بھی مس کانسیمشن موجود ہیں اس کو تعلیم کے ذریعے دائیلوگ کے ذریعے اس کے علاوہ ویڈیا کو بھی اس کے اندر دائر ادا کرنا چاہی ہے ان کو مطلعے پروگرام چلانے چاہیے اسلام کے تصور جاگر کرنے کے لئے اسلام کے بارے میں جو غلط معلومات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اس کے علاوہ خاصل پر جو اس طرح کے کوسٹ ہیں وہ زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں غلط معلومات زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں میڈیا کے اوپر مقابلہ کرنا چاہیے تب ہی اسلام کے بارے میں جتنے بھی غلط ختم کیا جا سکے گا سو نیکس مرے قویسن پرس پرس پرنسی پلیلیٹی او رول قول ان تو دا حولی قرآن سنا اسلام قرآن کی جو حکمران حکمران کی جواب دہی اس کے حصول قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو اسلام کے ایندہ حکمران اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں وہ صرف اپنے ذمہ داری یعنی زیر نگیین لوگوں کے نئے بلکہ اللہ تعالی سامنے جواب دے ہوتے ہیں اور قرآن مجید اور سنت کی تعلیمات ہیں وہ جو بتاتی ہیں کہ انصاف برابری اور جواب دے کے حصول کو ایک حکمران مدے نظر رکھنا چاہیے اور یہ حصول اس بات کو یقین بناتے ہیں کہ حکمران اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کریں اپنے اختیارات کو عوام کی بھلائی کے لئے استعمال کریں اسلام کے اندر جواب دے جو اصول ہے اس میں قیادت کا تصور ہے امانت کے دور پر ہوتی ہے اور ایک اعزاز نہیں ہوتا بل غلط طرف سے حکمران کے اوپر آئد ہوتی ہے انہیں اپنے لوگوں کی مدے نظر رکھنا چاہیے انہیں اپنی امانداری کے ساتھ پور احتیاط کے ساتھ حکمران دیتا ہے کہ مانتے ان کے اہل کے سپور کرو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان کی عادت ہے کیسی ذمہ داری ہے جسے انصاف پر برابری کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام جنگی سے بہترین نمونہ ہے ان کے زندگی سے رینمائی حاصل کی جا سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ قوم کا خادم ہوتا ہے حکمران کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر تسلط کرنا نہیں ہوتا نہیں ان کا مقصد ظلم کرنا ہو چاہیے انہیں اپنے لوگ کی ضروریات کو خواہشات کے اوپر ترجیح دینی چاہیے حکمران کو انصاف کے ساتھ حکمران کرنی چاہیے حکمران کا بنیاد اصول ہے اسلام کو یقین بنانا چاہیے سب کو برابری کے ساتھ پیش آئیں ان کا اللہ تو استعمال نہیں کریں تو قرآن آیات اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ایمان والوں اللہ کے ساتھ انصاف کے اوپر قائم دینے میں انصاف کرو لوگوں کے دشمن تمہیں انصاف سے نہ رو کے انصاف کرو تقوی کے زیادہ قریب ہے تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دشمن ہو جا مطلب نجرت رکھنے والے چاہے لوگ ان کے ساتھ بہتری کا سلوک کیا جائے برابری کا سلوک کیا جائے اگر ہم خلف راشدین کی اگزیمپل لیتے ہیں تو ایک رول موڈل ہیں ناب صلی اللہ سلام اپنے قریب صحابہ کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ فیمن سپانہ حکمرانی کیلئے مشہور تھے انہوں نے اپنے آپ جیسے جواب دے رکھا تھا اگر انصاف پر عمل کرتے تو خلیفہ تھے جنہ حضرت محمد صلی اللہ 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 عمر بن خطاب تو انہوں نے ان کا جو حکومت تھا اپنے حکمرانی کے حوالے سے صلی اللہ نے اپنے لوگ قیادت کی اور کیا انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا کیا انہوں نے ان کے ساتھ برابری کا صلوق کیا ان کے ساتھ دیان داری کی اصول اپنائے تو پھر اس طرح سے قرآن مجید کہتا کہ انہیں روک دو یقینا وہ سوال کیا جانے والے ہیں تو یہ کہہ جواب دے کہ اصول جنے کے واضح طرح بتائے کہیں حکمران کو اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ان کے ساتھ انصاف برابری کرنی چاہیے انہیں مشاورت میں شامل کرنا چاہیے شہروں کی حقوق حفظ کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی ذمہ دار ان کا خیال رکھنا سفیزم کیا ہے سفیزم اور اسلام کے فیلاؤں کی اہمیت کیا ہے تو سفیزم جو ہے اسلامی تضافف میں اس کو کہیں سکتے ہیں دنیا بھر میں اسلام کے فیلاؤں میں سفیزم نے بہت اہم کی دار ادا کیا اسلام کے روحانی پہلوں کے اوپر توجہ دیتا ہے اور محبت شفق اور اللہ کی طرح کے ساتھ اس کے اوپر زور دیتا ہے تو جو صوفی ہوتے ہیں وہ اپنی کلمات کے ذریعے مال کے ذریعے امن برداشت روحانی تلقات کو فروغ دیتے ہیں لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف مائل کیا تو اس میں دیکھیں گے کہ صوفی کیا ہوتی ہے یعنی صوفی اسلام کے ایک ایسی شاق ہے جو روح کو پاکیزہ کرتی ہے روحانیت کی ترقی کی وجہ بنتی ہے اللہ کے قریب ہونے کے اوپر توجہ دیتی ہے صوفی لوگ عبادت کرتے ہیں دعا کرتے اخلاقی طبیعت کے ذریعے وہ اپنی روحانی حالت کو حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد اسلام کی ظاہری عبادت سے آگے بار کر مذہب کی جو اصل اللہ کی محبت ہے اس کے اندر گہرائی میں جانا ہوتا ہے اس پرنسپل صوفی زم تحید جو اسلام کا پہلا قیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو واحد اور جگت مان اور اس کے بعد تذکیہ تذکیہ سے مراد روح کی پیوریفیکیشن اور اس کے دوار ہے احسان عبادت کی تکمیل سچائی اللہ کی یاد کے اندر تو صوفی ازم کی محبت اور شفقت کے اوپر توجہ دیتی ہے صوفی ازم ایک ایک خصوصیت ہے جو اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت کے اوپر زور دیتی ہے صوفی جو وہ یقین رکھتے ہیں کہ محبت اور عقیزت کے ذریعے اللہ کی جو مجودگی کا تجربہ کیا جا سکتا ہے محشرے میں امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر اپورٹنس اگر صوفی ازم نے دور کرنے کی اسلام کو پھیلانے میں صوفی ازم نے کیا کردار ازا کیا تھا اسلام کے بارے میں مس کونسپشن تھی ان کو بھی صوفی ازم نے دور کرنے کی کوشش کی علماء نے جنوب ایشیا ہے اسلام کو پرامت طریقے سے پھیلایا انہوں نے سادہ زندگی گزاری محمد لائف گزاری اقلاقی سالمیت کا مظاہرہ کیا محبت اور بردائش کی پیغامات دیئے انہوں نے کسی بھی طاقہ جاتا سادم کے ذریعے اسلام بھارت کے اندر صوفی بزرگ جس خاجہ مہین الدین چشتی ہیں حضر نظام الدین اولیاء ہیں تو انہوں نے اپنے احسان ہارت شامل ہونے کی عمل کے ذریعے اسلام میں بڑا اسلام کو پھلانے میں بڑا اہم کی دارہ جا کیا مطلق اسے منظر کی لوگوں کو انہوں نے قبول کیا خوش حمدید کہا فوکس اون انکلوزیونیس یعنی جو صوفی لوگ تھے انہوں نے مطلب سپاپ توں انہوں نے مطلب زبانوں سے طلق رکھنے مطلب سماس طلق رکھنے لوگوں کو ویلکم کیا اور اسلام کے مطلب جنہیں پہلوں ہیں ان کے بارے میں بتایا خاص لوگوں کے لئے کنیکشن ڈو پیپل تو سپیچول اسپیکٹ آف اسلام انہ ٹرانسفرمیشن ایس پیس جو یعنی کہ صوفی اس نے سپیچول انفرمیشن کو انکاریج گیا اور اس کے لئے جنہیں لوگوں روح کی صفائی اور ایسی زندگی خیال کی طرحیب دی جو ذاتی ترقی کو بھی آجزی کو بھی آمن کے اوپر اس کا فوکس ہو اور اللہ کے ساتھ گیر تعلق کے دری صوفی انسان نے مقصد اس کے مجید کو پورا کرتا ہے تو اس گھر مسلم وں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور صوفی پویٹری کا کیا رول تھا اس کے اندر تو جو رومی جیسے شکتیات تھے ان کی طرف اسلام کی علیمات کو کھلانے میں بڑا اہم کی دار رہا ان کا محبت اطلاع اللہ کی عقیدت کی بات کرنا تھا مذہبی حدود تھی ان کو عبور کارگر مطلب زندگی کے پہلے سے لوگوں کو متوجہ کیا ان کی جو صوفی ازم میں روحانی موسیقی کو رہانی طور پر اسلام کے ساتھ جون میں مدد کی اور اس کے علاوہ جو چیلنجز کے اندر اس میں دیوییشن ایکسٹیمیزم ہے موڈرن ڈیویشن اسلامی پریکٹیس اسلامی عمل کے اندر چیلنجز ہیں اسلام انحراف کرنے کی وجہ سے انتہا پسند بڑا چیلنج ہے اسلام کے لئے مذہب کے حوالے سے جو مس کون سیپشن ہیں یہ اس طرح کے چیلنج کے دور مسلمان کے لئے ہیں اور بہت سے مسلمان ہیں انہوں نے انتہا پسند کی کاروائیوں سے مجھوس ہو گئے اسلام کی نمہین کی دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے انٹی ڈور ڈوکسٹیم سو انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لئے امان اور برداشت فروغ دیا جائے صوفیزم کے ذریعے انتہا پسندی کے خلاف صوفیزم کے جو امان محبت شخص کیونکہ صوفیزم زور دیتا ہے اس سے انتہا پسندی اور برداشت کو ختم کیا جس سکتا ہے صوفی جو جنگے صافت لفظی تفاصیر کو ریجیکٹ کرتے ہیں تشدد اور تقسیم جو چیزیں فروغ دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بجے امان کو مضبوط کرنے کی توجہ دیتے ہیں اسلام کے اثر پیغام اس کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح مطنازع علاقے جس نے صوفی رنوان امن کا فروغ دیا ان کو انتہا پسند گروپوں کے نظریات کو مسرد کیا اسلام کے پیغام کو غلط شکل دینے کی کوشش کرتے تھے لینے مسلم کمینتی تو صوفی جو انہوں نے مسلم کمینتی کے اندر تقسیم تھی انہوں نے اس کو ختم کنے کی کوشش کی مسلمانوں کے دمی اتحاد کو فروغ دیا تو اس طرح سے انہوں نے سکھایا کہ امال انہوں کے اندر اقلافات نہیں ان کے اندر تقسیم نہیں چاہیے تصادم نہیں ہونا چاہیے بردائش اور جذبہ احترام کا جذبہ ہونا چاہیے دوسرے کے لئے تو صوفی عزم مسلم کو کو فرقہ ورانہ جو تصادم وغیرہ ہے اس کو مٹانے کے اندر بھی ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے صوفیزم نے اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کے دار ادا کیا انہوں نے محبت کا دست دیا امن کا دست دیا رہانی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی انہیں برداشت کو کافی خطرے میں تو صوفیزم مذہب کی روحانی حقیقت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اتحاد درمان کو فروغ دے سکتا ہے صوفیزم کی جو اپنی تعلیمات کے ذریعے مسلم دنیا میں انقلافات کو ختم کرنے جدید دور کے چیلنجز مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس طرح سے اسلام کے پیغام کی محبت ہے رحمت اللہ کے سامنے جھوک جانے کی طرح ترغیب دیتا ہے اور نیکس ہمارا قویسٹن ہے رائیٹ نوٹ تریٹی آف حدیبیہ پیس این بینیفیٹ سے خیبر سب سے پہلے حدیبیہ 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 اسمی یعنی تھٹی ہجری میں مدینہ کے مسلمانوں اور جن کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ سلام ان کی قیادت کر رہے تھے اور مکہ کے درمیان تیہ پایا تھا یہ مہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مکہ کے قریب ہے اور اس سے دونوں فریق اس جگہ کے اوپر ملے تھے اور مسلمانوں خانہ کابا کا حج کرنے کے لئے مسلمان نے روانہ ہوئے تھے اور مذاکرات کے بعد دونوں فریق نے امن کے طور پر مویدہ کر لیا تھا اور امن سے اپنے اطلافات کا حل نکال لیا تھا تو اس کے جو اہم شرائط تھی اس مویدی کی نو فائٹنگ فائٹنگ یعنی یہ تھی کہ دونوں طرف سے دس سال کی مدد کے لئے صلح پر اتفاق ہو گیا تھا اور اس دوران کوئی بھی جنگ میں شامل نہیں ہو گیا اس کے بعد تھا مسلمانوں کی طرف سے پناہ گزین ہیں ان کی واپسی ہوگی اگر قریش کا کوئی شاق اسلام قبول کر مدینہ آیا تو مسلمانوں کو اسے مکہ واپس کرنا ہوگا دوسرا موائدہ یہ ہوا تھا اور اس کے اندر دونوں فریق کو دوسروں قبائل کے ساتھ اتحاد کرنے کی آزاد ہوگی مگر ان قبائل کو موائدے کی احترام کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو امن موائدے کی اس کے اندر تھا مسلمانوں کو اس سال حاجی کی اجازت نہیں تھی مگر اگلے سال مکہ میں تین دن گزارنے کی اجازت تھی اور قریش مداخلت کے بغیر اجازت تھی یہ شرائط تھیں اس کے اندر اور اس کے امپورٹنس کیا ہے امن کے موائدے کی سلح حدیبی نے مسلمانوں اور قریش کے درمیان دشمنی کو ختم کر دیا تھا اس نے مسلمانوں کو اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اپنی کمینیٹی کو مضبوط کرنے میں کا ایک موقع دیا تھا اس کے اندر تریجلی تھی اس موائدے سے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو اس موائدے سے مایوس ہی ہوئی تھی مگر نبی کریم نے حکمت عملی کی فتح سمجھا کیونکہ ابتدائی سلام جو ہے بہت تمام چیزیں ان کو امن کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ حل کرنا چاہتے تھے ابتدائی سلام کا مقصد کبھی بھی جنگ نہیں ہوتا تھا اور ابتدائی سلام کا مقصد ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے صلح کے امن اور انصاف قیم کرنا ہوتا تھا معاشرے کے اندر اور اس کے اندر اس کے علاوہ موہدے نے اسلام پھیلانے کے اندر بھی مدد کی تھی جنگ جو امن کی مدد دوران تھا اس طرح مسلمان وں سے لوگ نے اسلام بھی قبول کیا تھا اس طرح سے مسلمان کی مضبوط ہوئی اور اسلام پھیلانے کا موقع بھی ملا سلح دیبیہ اسلام تحریک کا اہم موڑ تھا یہ ظاہر مسلح مویدہ تھا لیکن اس نے مسلم کمیونٹی کے لئے بہت سارے اندر فوائد تھے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ کے پرامن فتح کے لئے جو اس حوالے سے بھی راستہ ہمار ہوا تھا اس کے رابع جو خیبر کی جنگ سے حاصل ہوئے تھے غزوہ خیبر کا بسے منظر دیکھتے ہیں غزوہ خیبر سن تھی ساتھویں ہجری میں مدینہ کے مسلمان اور خیبر کے قلع کے نشید یہودی قبائل کے درمیان ہوا تھا اور خیبر کی جو یہودی قبائل تھے انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لی مسلمان کے دشنوں کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے مسلمان ریاست کی سلامتی کے لئے خطرہ بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ سلام کی قیادت میں کامجاب مہیم شروع کی گئی اور اس مسلمان قائدے ہوئے تھے جو خیبر جو تیو ایک ذرخیز ذریعی زمین تھی خاص پر خجور کے باغات کے لئے کافی یہ جگہ مشہور تھی اور اس علاقے میں ایک اہم وسیلہ بھی تھا جنگ کے بعد مسلمان نے ذرخیز زمین کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا مسلم کنٹرول خیبر خطہ نے شمالی عرب میں مسلمان ویاسد کی اس کو مضبوط کیا تھا اور خیبر کنٹرول حاصل کر کے مسلمان اپنے شمالی سرد علاقے تھے ان کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے اس علاقے میں ان کا کافی انفلوائنس انہوں نے حاصل کر لیا تھا اور اس سے پھر مدینہ کی حفاظت کی گئی اور پوری عرب کے مسلمان تھے ان کا کافی انفلوائنس باڑھ گیا تھا یعنی کہ یہودی قبائل کے سفارتی کامیابی جنگ کے بعد مسلمان اور خبر مسلمان اور خبر کے یہودی جو تھے رہنے والے تو ان کی درمین ایک مویدہ ہوا تھا اور یہ یہودی قبائل کو زمین پر رہنے اور اس کے جو زراد کرنے کی اجازت دے گئی تھی مگر انہیں اپنی پیداوار کا آدھا حیثہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنا پڑا تو اس مویدے کو مقاسمہ کہتے ہیں یعنی اس جسے یہودیوں کو اپنے معاشی مفادات تھے ان کو برکرہ رکھنے کی اجازت دی گئی تھی اور مسلم ریاست کے بھی اقتصادی فواید کو دیکھا گیا تھا مسلم جنی موریل تو مسلم اتحاد اور مرال کی مضبوطی ہوئی خبر کی فتح نے مسلم کمیونٹی کے مرال کو بڑھا دیا مسلمان کے ایمان کو مضبوط گیا اور اس جنگ جو مسلم فوج تھی اس کے اندر انہوں نے اپنی بڑھتے ہوئی طاقت دیکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو یہ تمام چیز ظاہر کرتی ہیں اور زیادہ لوگوں کو مقصد کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو غزو خبر جنہ مسلم کمینیٹی کو بہت فائد دی اقتصادی طور پر بھی انہوں نے دولت و وسائل حاصل کی اور اسٹریجڈک طور پر بھی اس نے مسلمان ریاست کے شمالی سرد دی تھی انہوں نے اس خطہ کے ذریعے ان کو محفوظ کر لیا تھا خطہ نے مسلم کمینیٹی کی اتحاد کو مرال کو مضبوط کیا عرب میں اسلام کے مجودی کو مزید استقام دیا خبر کے جہودی قبائل کے ساتھ موہدے تھے انہوں نے جنگ کے بعد اسلام کی سہارت کاری کے اندر امانگی کے اوپر زور دینے ان کو ظاہر کیا